اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناجرین امید ہے آپ خیلو آفیت سے ہوں گے ہم وزیفہ کے سلسلے میں ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں تو وزائف پہنچانے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کا یقین بلکل وزائف کے اوپر نہ ہو جو اللہ رب العصد نے ہمیں حکم دیا ہے وہ حکم پورا کریں پھر وزائف کریں انشاءاللہ پھر اس کے اوپر آپ کو نتائج ملیں گے بہت سارے احباب ایسا کرتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں نہ صبر کرتے ہیں کوئی پریشانی آتی ہے نہ کوئی اور نیکی کا کام کرتے ہیں پر آج کو چھوڑ دیتے ہیں محض وزیفہ رٹا رٹایا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا کام ہوئی نہیں بائی وزائف کے ساتھ نماز کی بھی پابندی کرنی ہے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے اپنے گھر والوں کے حقوق بھی پورے کرنے والے دین کے آپ کے اوپر ہر ہیں یہ تمام چیزیں آپ پوری کریں گے انشاءاللہ پھر سیدہ ہوگا اور اللہ کا جو ہمیں حکم ہے جب پریشانی ہو مشکل حالت کے شائد اس وقت کیا کرنا ہے بھئی وَسْتَعِنُوا بِسْتَبْرِ وَسْتَلَا اللہ کی مدد طلب کرنی ہے کس کے ساتھ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اصل تو حکم یہ تھا پھر ہم وزیفے بتاتے ہیں اس کے لیے کہ لوگوں کا زیادہ یقین اس کے اوپر بنا ہوا ہے وزاہ اس کے اوپر تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے وزیفہ کے اوپر ان کا یقین ہے اس مہانے کی اور چیزوں کی بھی پرپندی کا لیں گے نماز کی ہے قرآن کی تراؤت ہے اور بھی چیزیں چیزوں کی پہبندی ہو جائے گی وزاہ اس کی وجہ سے وزیفوں کے اوپر اتنا یقین نہیں ہونا چاہیے جتنا آج کل لوگوں کا بنا ہوا ہے کہ اگر قرآن اور حدیث کی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ عمل جو ہم بتا رہے ہیں قرآن سے ہے اس کا ثبوت اس کا حدیث سے ہے اکثر لوگ نہیں مانتے کہتے ہیں یہ تو باتیں ہم روز سنتے رہتے ہیں علماء بتاتے ہیں ممبروں پر بیٹھے گوھنے تقریب کرتے ہیں ان سے کوئی فرق نہیں کرتا کوئی ایسا خاص وزیفہ ہمیں بتائیں کہ ہم ترین کوئی عورت ایسا ہماری شادی ہو جائے ایسا ہمارا رشتہ پکہ ہو جائے ایسا مال کا ڈھیر لگ جائے ہمارے گھر یہ ہو جائے وہ ہو جائے پتہ نہیں لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے اب مجھے ایک کال آتی ہے مجھے آپ پہ حیرت ہوتی ہے جب بھی آپ میسیج کرتے ہیں ورساپ پہ میسیج آتا ہے کہ میں یہاں پھنسہ ہوا ہوں یہاں مجھے میرا مالک جو ہے چھوڑ نہیں رہا اور گھر والے بھی مجھے پاکستان نہیں آنے دے ہیں آپ ایسا وظیفہ بتائیں کہ اس مالک کی تباہ و برباد ہو جائے مالک کو کچھ ہو جائے اور مجھے فورا پاکستان بہر دے اس طرح کے کوئی وظیفہ نہیں ہے میرے بھائی چھوڑ دیں آپ اللہ سے مدد طلب کریں یا خود پہلے اتباد ہے آپ چاہتے گی ہوتے وہاں پہلے چلے گے وہاں آپ وہاں سے آنا چاہ رہے ہیں تو ایسا کوئی وظیفہ میں آپ کو باہ باہ بتا چکم میرے پاس ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ اندازہ ایسے لگتا ہے کہ تین قسم کے لوگ ہیں نمبر ایک یہ کہ بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم وظیفہ کریں گے اللہ رب بلیت خوش ہو جائیں گے اور ہمارا کام کریں گے گویا کہ وہ وظائف کو ایسا سمجھ رہے ہیں جیسا کہ کسی کی ہتھیلی گرام کرتے ہیں کہ کسی کی ہتھیلی گرام کرتے ہیں تو وہ ہمارا کام کر دیتا ہے آنے دار کی ہتھیلی کے اوپر کچھ رکھ دیا ہتھیلی وغیرہ دے دی پیسے دے دی اس میں ہمارا کام کر دیا یہ کوئی بھی ایسے چوہ ہے کوئی اتنا سا پولیس والا بھی ہے آئے پولیس والے تو دس روپے لینے سے بھی پکنیں گٹتے ہیں دس روپے سے پھر بھی پکنیں گٹتے ہیں یہ دنیا ہے یہاں تو چلتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کو کچھ نہیں ہے اللہ کسی کے پکنیں گے ان وضائف کی وجہ سے اس کا کام کر دیں یہ عقیدہ خلط ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا کرو یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم یہ وضائف کریں گے ان وضائف کی وجہ سے اللہ مجبور ہو جائیں گے ایسی بات نہیں ہے آپ پانس سو لفہ تسلیق کریں یا ہزارت فتر اللہ کو کوئی مجبوری نہیں ہے اللہ مستقنی ذات ہے اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے ہمیں اللہ کی ضرورت ہے اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے اللہ کسی سے بھی اپنی عبادت کا کام کوئی کام لینا چاہیے اللہ کسی مخلوق پر بھی لے سکتا ہے یہ تو ہماری سعادت اور خوشبختی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے چنہ ہوا ہے ایسا عقیدہ رکھنا کہ ہم وضائف کریں گے اللہ مجبور ہو جائیں گے اور ہمارا کام کر دیں گے یہ بھی غلط ہے اور تیسرا بروہ ایسا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ ہم یہ عمل کریں گے سنت سمجھ کر رہے ہیں یہ وظیفہ کر رہے ہیں سنت سمجھ کر نبیل اسلام کی سنت ہے یا صحابہ کے بطلہ ہوئے وظیفہ ہیں تو یہ ہم کریں گے تو اس کی ورکہ سے اللہ رب العلیت ہمارا کام کر دیں گے اور اگر کام نہ بھی ہوا تو وہ کل پریشان نہیں مجھتے یعنی اس قسم کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ خوش ہوں گے اللہ مجبور ہو جائیں گے بس وہ سنت سمجھ کے کر رہے ہیں یہ وظیفہ کام ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے نہ ہوا تو کل پریشان کی بات نہیں ہے تو یہ میرا عقید اعتباس یہ یہ لوگ کی ایسا عقیدہ ہونا چاہیے وظیفہ کرنے چاہیے وظیفہ کوئی انکار نہیں ہے بلکہ وظیفہ آپ خود کریں عاملین سے بچے ہیں جتنا کتنا ہو سکے عاملین کے نزدیک نہ جائیں یہ روٹے رہے ہیں اکثر یہ جو ہے بس اپنی دکان چلانے کے لیے چمٹانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں بلکہ ان کے بلے کچھ نہیں انسان کو اللہ رب العزت نے زبان دی ہے انسان خود وظیفہ کر سکتا ہے اللہ رب العزت نے آپ کو کلام مبارکہ قرآن وچید سے بزائے برا برا قرآن سارا کسارا شفاہ ہے خود رفاتے آئے ترپور کیے اس قرآن کے وظیفے جو تیم آپ خود کیا کریں عاملین باب ہے آپ کو قدر کیا کہ آپ پڑھا کر رہتے ہیں پھر آپ مبارکہ قرآن کے اوپر آپ کو ایسی مبارکہ قرآن کر دیتے رہیں گے کہ آپ خود عمل کریں گے انشاءاللہ اس عمل کی برکہ سے اللہ رب العزت آپ کا کام آسان یقین اللہ کے اوپر کرنا ہے نماز کی پہبندی کرنی ہے رشتداروں کے حقوق پورے کرنے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کے اندر ہوں گی پھر وظیفہ کریں گے وظیفہ کا آمد ہوگا اگر آپ گناہوں کے اندر لکھ پت ہیں اور وظیفہ کر رہے ہیں وظیفہ آر بنتا ہے اس چیز کے اندر جس کے اوپر آپ کا خود عمل بھی ایک طرف سے گناہوں کا امبار لگا ہوئے ہیں گناہ آپ کے اوپر مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہیں تو آپ استغفار کریں اس کا حل استغفار ہے تسرت استغفار کر اللہ سے دعبہ کریں یا اللہ پہلے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اب اینڈا نہیں ہو گئی انشاءاللہ یہ اسی برٹال دے اللہ سے دعا کریں آپ گناہ کے اندر بھی ویسے لگے گئوں اور وظیفہ بھی رکھ رہے ہیں تو یہ وظیفہ کوئی کا آمد نہیں ہوگا تب سے پہلے اللہ کے حفظ توبہ کریں اللہ سے معافی طلب کریں گناہوں کو گین گین کے شمار کر کر اللہ سے معافی طلب کریں انشاءاللہ پھر وظیفہ بھی کار آمد ہوگا اور آپ کے در کے اندر برکتیں اور رامتیں اللہ کا خصوصی کرم ہوگا میرے بھائیے جو مصیبتیں آتی ہیں اپنے گناہوں کا کفاروں کی یہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہم گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں وظیفہ کرنے کے لیے فوراں تیار ہو جاتے ہیں چاہے جتنا بڑا وظیفہ وظیفہ کریں گے گناہ نہیں چھوڑیں گے اللہ کے نبی کا جو حکم ہے اللہ رب العزت کا جو حکم ہے قرآن مجید کے اندر بستہینو بس سبری بس سلا کہ نماز کو قائم کرو اور اس طرح صبر کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو نہ ہم صبر کرتے ہیں کوئی تھوڑی سی مصیبت آئی آئے وائے وائے دورے لگے اور نماز کے ہم قریب نہیں جا رہے مسجد کے کبھی قریب سے گذرے تک نہیں ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے تمام مشکلیں اللہ آسان کر دیں ایسا تو میرے بھائی نہیں ہوگا ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اجازت چاہتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے زندگی رہی تو ورنہ زندگی نہ رہی تو یہ خواہش ملے کر دنیا سے پہلے جائیں اور خواہشوں کی طرح السلام علیکم ورحمت اللہ